آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہہ کر پکارے مجھے ساری دنیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو میری پہنچان رسول عربی محسوس سامنی انہیں محتشم اس اندھیرے کو دھول کرنے کے لیے نور مجسم آئے جہالت کی اندھیری مٹانے کے لیے مولم آزم تشریف لائے غریبوں کے لیے امام کی دولت لے کر تشریف لائے منافقت کو مٹانے کے لیے صادق تشریف لائے شراب کو ختم کرنے کے لیے آبیں حیات لے کر تشریف لائے مام بہن اور بیٹی کے لیے عزت و ناموس لے کر تشریف لائے علاموں کے آقا بن کر رہے سبحان اللہ نصیب تو اس مٹی کے تھے جو ہر پر محمد کے قدم چونتی سیرت اس طیبہ کے موضوع پر امز بردست تکریف پیش کرنے کے لیے تشریف لاتے ہیں علی موسیٰ جماعت ششم اسلام علیکم میں نام علی موسیٰ اور میں جماعت ششم کا تعلیم ہوں آج میری تقریر کا موضوع حضر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے حضر محمد صلی اللہ علیہ وسلم سب سے آخری نبی ہے ان پر آخری آج اشوانی کتاب قرآن مجید ناظر ہوئی حضر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نہیں آئے گا نبی اس دنیا میں حضر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پانچ ستر صدی قیسوی میں اس دنیا میں تشریف لائے ان کے مطور میں ہی ان کے والدہ اور ان کے والد کی وفاد ہو گئی ان کی پردرش حضرت عبود طالب اور حضرت عبد المطلب نے کی حضر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا دعوہ چھہ سو دس صدی ایسی میں کیا حضر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کی جاری پیٹدرج چھہ سو دی صدی ایس میں کی حضر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نبوت کے تی tangible سال مدینہ میں دو دس سال مکہ میں بجھ State حضر محمد صلی اللہ علیہ وسلم میڈااس کے سفر میں بھی گئے اور ماں سے پانت دففوں کا پانت نمازوں کا توفہ دائے حضر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں 25 سال کی عمر میں اپنی پہل شادی کی حضرت حضید علیہ السلام سے حضرت عمر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 630 صدی اسی میں دنیا سے تصریف دے گئے امید ہے آپ کو میری تقدیر اچھی لگی ہوگی شکریہ